السلام علیکم مرمی شو افشل پر خوش آمدیت ہے جب بات کرنگے دلینا امید تو نہیں کہ اپیسوڈ نمبر 14 کے پرومو کے بارے میں آج کے اپیسوڈ میں آپ لوگوں نے دیکھا کس طرح سے قاضی جو ہے وہ اپنی بیٹیو کو جو ہے وہ سکول سے ہٹا دیتا ہے اور اپنی بیو کو تحقید کرتا ہے کہ ان کو جو ہے تم گھر میں رکھو اور پڑھا ہوئی ہی پر زمبل جو ہے وہ جو کہتی ہے کہ آپ مجھے یہاں سے نکالیں اور صرف مجھے ہی نہیں بلکہ سب کو یہاں سے نکالیں لیکن جو ریزوی صاحب ہیں وہ اس بات سے انکار کر دیتے ہیں اور وہیں پہ دوسری طرف جو آرنٹی ہے وہ سویرہ کو کہتی ہے کہ مجھے کوئی جو بھی ہے وہ مجھے مار دے گا مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا لیکن میرے بعد جو اکرام ہے اس کو اس حویرے پر قبضہ نہ کرنے دینا وہیں پہ دوسری طرف جو قاضی ہے جب وہ آتا ہے جیل سے چھوٹ کے تو اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ تم جو ہے ان بچیوں کو اب یہ نہیں ہے کہ سکول نہیں جائیں گی اور تم ان کو گھر کے کام کا سکھاؤ وہیں پہ دوسری طرف جو ماسٹر ہے وہ آتا ہے اور ان کو بھڑکاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے اس کو اوپر تک لے کے جائیں گے اور وہیں دوسری طرف جو ڈاکٹر ہے وہ سمبل کو انجیکشن پر انجیکشن لگاتا ہے اور صویرہ جو ہے وہ صویرہ کو کہتی ہے کہ یہ ڈاکٹر مجھے ماری دے گا کیونکہ یہ میرے پہ نینے ایکسپیرمنٹ کرتا رہتا ہے وہیں پہ دوسری طرف جو جمشید کے جو گھر والے کے ساتھ ہوتا ہے وہاں پہ ایک آدمی آتا ہے اور وہ اس کو اس عورت کے مارپیٹ سے بچاتا ہے کیونکہ وہ بچوں کے گھر کے لئے کام کرتا ہے اور اس کو وہ گھر کا مالے مکان کہتا ہے کہ تم اس سے لے جو اور وہ کہتا ہے کہ اس کے بیوی کہتا ہے میں نے اس کو پچاس ہزار دے کر لیا ہے تو وہ کہتا ہے کہ پچاس ہزار دینے سے تم نے بچہ نہیں خرید لیا ہے وہ یہ پہ سمبل جو ہے وہ بیگ بریدر کو فون کرتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ اگر میں آ جاؤں تو کیا آپ مجھے بچا لیں گے تو وہ کہتا ہے ہاں ضرور اور وہ اسے ایک شیلٹر مقابد آتا ہے اور اسے کہتا ہے آپ کسی طرح وہاں پہنچ جائیں اس کے آگے ہم آپ کو بچھا لیں گے وہیں پہ دوسری طرف جو سنبل ہے وہ سعادیہ کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم چلو میرے سا لیکن وہ اسے کہتی ہے کہ نہیں ہم دونوں میں سے کوئی ایک چل جائے اور آپ چل جائیں اور آپ یہاں سے جائیں گی تو آپ ہمیں بھی بچھا لیں گی وہیں پہ دوسری طرف جو سنبل ہے وہ پھر سویرہ کی پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے اب ہمیں یہاں سے بھاگنا ہے سادیا جو ہے وہ اکرام کو سمالے گی ہمیں یہاں سے نکلنا ہے وہیں دوسری طرف جو پیٹ اس کا باپ ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ تم جو ہیں بچیوں کو گھرداری سکھاؤ کہ آگے جا کے اس کو یہی ان لوگ کو یہی کام آئے گی وہیں پہ دوسری طرف جمشید سے وہ جب بات کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے کافی اچھ سے کھانا کھلاتا ہے اور اسے بتاتا ہے اور وہ اس کو بتاتا ہے کہ کس طرح سے جو بابا ہے اس نے مجھے گولیاں دیئے تھی لیکن میں نے اس میں نہیں ڈالی ہے وہیں پہ جو بابا ہے وہ ان کے پاس آتا ہے اور آ کے جو ہے مانگ کرتا ہے دوسری طرف سنبل اور سویرہ جو ہیں وہ گھر سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں اور سادیا جو ہے اکرام کو باتوں میں لگاتی ہے لیکن وہ جو ہے وہ بھاپ لیتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے اس کو ہٹا کے ان کے پیچھے بھاگ جاتا ہے وہیں پہ دوسری طرف جو بابا ہے وہ آ کے کہتا ہے کہ مجھے میرا بچہ لوٹائیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے تم اس سے جا کے بھاگ کرو وہیں دوسری طرف جو ہے وہیں سنبل اور سویرہ جو ہیں جب وہ بھاگ جاتے ہیں تو اکرام ان کے پیچھے وہاں پہنچ جاتا ہے اور وہاں پہ جو ہے سویرہ جو ہے وہ سنبل کو بھگا دیتی ہے اور جو ہے اکرام کو روکنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ جو ہے اس میں نکام ہو جاتی ہیں لیکن جو ہے ایک سنبل جو ہے وہ کہیں جا کے چھپ جاتی ہے اور اکرام کی نظر سے وہ جل ہو جاتی ہے وہیں پہ اکرام جو ہے وہ ساتھیا اور سمیرہ کو لے کے جاتا ہے اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہی ایک ہے جو کہ اس کی کمائی کا ذریعہ اور وہ پاگلوں کی طرح اپنے بندوں کو اس کے پیچھے ڈھونڈے میں لگا دیتا ہے اور سنبل جو ہے گھر میں جا کے پناہ لیتی ہے لیکن وہ اس آدمی کی نیت بھی کچھ ٹھیک نہیں ہوتی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک سنبل ہے جو ہے وہ پھر سے پکڑی جائے گی یا پھر وہ اس بات پھاگلے میں کامیاب ہو جائے گی اور بگ بردر اس میں اس کی کیا مدد کرے گا آپ یہ اپنی رائے کمنٹ کا ذریعہ ضرور دیجئے گا